السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آئی ٹی زون انفرمیشن سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایرر ڈیٹیکشن what is ایرر ڈیٹیکشن explain its types first of all تو ہم بات کریں گے کہ ایرر ڈیٹیکشن ہوتا کیا ہے اور then ہم اس کے بارے اس کے types کے بارے میں بات کریں گے ایرر ڈیٹیکشن when data is transmitted from one device to another device the system does not guarantee whether the data received by device is identical to the data transmitted by an other device سٹوڈنٹس ہم آسان الفاظ میں اس کی definition اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب ایک ڈیوائس سے ڈیٹا دوسری ڈیوائس میں منتقل ہوتا ہے تو then جب وہ ریسیور کی طرف ڈیٹا جاتا ہے تو اس میں کوئی گرانٹی نہیں ہوتی کہ آیا کہ جو ڈیٹا سینڈر نے ریسیور کو سینڈ کیا ہے وہ صحیح طور پر اس کے پاس پہنچے ہے یا نہیں پہنچا اور ایرر ہم کسے کہتے ہیں ایرر ایک ایسی صورتحال کو کہتے ہیں ایک ایسی کنڈیشن کو کہتے ہیں جب جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ سینڈر سے ریسیور کی طرف ہم سینڈ کر دیتے ہیں then ریسیور ہمیں انفارم کرتا ہے کہ جو ڈیٹا آپ نے میری طرف سینڈ کیا ہے وہ ایڈنٹیکل نہیں ہے وہ درست نہیں ہے تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اس ڈیٹا میں ایرر جنریٹ ہو گیا وہ ایرر سنٹیکس ایرر بھی ہو سکتا ہے وہ لوجیکل ایرر بھی ہو سکتا ہے اور رن ٹائم ایرر بھی ہو سکتا ہے اب ہم اس کی ٹائپس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس کس قسم کا جو ڈیٹا ٹرانسمیشن میں جنریٹ ہو سکتا ہے پرسٹ اف آل ایرر کین بی کلاسیفائیڈ انٹو ٹو کیٹاگریز ایرر کو دو کیٹاگری میں ڈیوائز کیا گیا ہے سنگل بیٹ ایرر انڈ بسٹ بیٹ ایرر تو سنگل بیٹ ایرر کیا ہوتا ہے اور بسٹ بیٹ ایرر کیا ہوتا ہے اب ہم اسے دیکھتے ہیں سنگل بیٹ ایرر اس کی مثال میں یہ ہے کہ جب سینڈر سے ریسیور کی طرف ڈیٹا موو ہو رہا ہوتا ہے then وہ سارے کے سارے ڈیٹا میں ایک بیٹ چینج جب ہو جاتی ہے then ہم اسے سنگل بیٹ کا نام دیتے ہیں سٹوڈنٹ سے یہ دیکھیں اب یہ اگزیمپل کے طور پر ہم نے کچھ ڈیٹا لیا ہے 0-1-1-1-0 then جب یہ سینڈر سے ریسیور کی طرف موو ہوا تو جاتے وقت کوئی بھی صورتحال اس طرح کی پیدا ہو سکتی ہے کہ ہمارا ڈیٹا کرپٹ ہو سکتا ہے اس میں ایرر جنریٹ ہو سکتا ہے then دیکھیں 0-0 بھی ٹھیک طریقے سے پہنچ گیا 1 کی جگہ پر 0 پہنچ گیا چینج ہو گیا ڈیٹا then آگے دو دو بیٹس ہیں 1 بھی اسی طرح پہنچ گیا اور 0 بھی اسی طرح پہنچ گیا تو آنلی یہ سارے کے سارے ڈیٹا میں ہماری صرف ایک بیٹ ایسی ہے جو چینج ہو گئی ہے اگر ہمارے سارے کے سارے ڈیٹا میں ایک بیٹ چینج ہو جائے then ہم اسے سنگل بیٹ ایرر کا نام دیتی ہیں تو نوٹ کرنے والی بات کیا ہے سنگل بیٹ ایرر اکرز واقع ہوتی ہے in parallel data transmission parallel data transmission میں یہ واقع ہوتے ہیں جس میں بیٹ بائی بیٹ ہم جب data send کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہماری کوئی بھی بیٹ وہ 0 سے 1 میں چینج ہو سکتی ہے یا 1 سے 0 میں چینج ہو سکتی ہے then اس قسم کا جو data ہوتا ہے یا اس قسم کا جو error ہوتا ہے اسے ہم سنگل بیٹ ایرر کا نام دیتی ہیں then ہم سیکنڈ ٹائم کی طرح move کرتے ہیں بسٹ بیٹ ایرر کیا ہوتا ہے the two or more bits are changed from 0 to 1 اور from 1 to 0 known as burst error کہ جب بھی ہم data transmit کر رہے ہوتے ہیں سینڈر سے ریسیور کی طرف پہلے کیا تھا ایک بیٹ چینج ہو رہی تھے لیکن اگر دو یا دو سے زیادہ بیٹس چینج ہو جائیں ہماری transmission میں ریسیور کی طرف تو ہم اسے burst error کا نام دیتے ہیں the best error is determined from the first corrupted bit to the last corrupted bit یہ کس طرح یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری کتنی بیٹس چینج ہو گی ہم جب data transmit کر رہے ہوتے ہیں then پہلی بیٹس لے کر آخر والی بیٹ تک ہم چیک کریں گے کہ آیا کہ ہماری کون کون سی بیٹس چینج ہوئی ہیں اور وہ کون کون سی ہیں اب ہم example کی طرف دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ data ہم نے send کیا ہے receiver کی طرف 00 پہلے 4 دفعہ 0 ہے 1101 00 and 111 اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے ان میں سے ایسی کون سی بیٹس ہے جو جاتے وقت وہ چینج ہوئے ہیں اور وہ ایک چینج ہوئی ہے یا زیادہ چینج ہوئی ہے اور انہیں ہمیں burst error کا نام کیوں دینا پڑا اب ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی تو چار دفعہ 0 ہے ان چاروں میں سے دیکھیں تین دفعہ جو 0 تھے وہ تو already ٹھیک اچھے طریقے سے پہنچ گئے جب وہ چوتھے 0 پر آئے تو وہ ایک میں چینج ہو گیا 1 میں چینج ہو گیا then آگے ایک تھا اس کے بعد آگے جب ہم نے data sending میں وہ 0 میں تبدیل ہو گیا آگے 1 اور 0 ٹھیک طریقے سے پہنچ گیا آگے 1 بھی ٹھیک طرح سے پہنچ گیا 0 کو دیکھیں یہ 1 میں تبدیل ہو جاتا ہے باقی ساری کی ساری bits وہ ٹھیک طرح سے پہنچ گئے اب ہم اس سے کس طرح دیکھیں گے کہ جو ہماری first bit change ہوئی ہے students یہاں سے لے کر آخر تک جو ہماری bit change ہو رہی ہوتی ہے وہ جو burst error کی length کہلاتی ہے تو دیکھیں ایک سے زیادہ جو bits change ہو جائیں تو اسے ہم burst error کا نام دیتی ہیں تو اس میں نوٹ کرنے والی بات کیا ہے burst error occurs in serial data transmission کہ جو serial data transmission ہے اس میں ایک سے زیادہ bit change ہونے کا خطرہ ہوتا ہے error کا خطرہ ہوتا ہے تو اسے ہم burst error کا نام دیتے ہیں like that جب ہم کوئی voice send کر رہے ہوتے ہیں تو voice میں کافی زیادہ جو ہماری bit change ہو سکتے ہیں تو students یہ تھا ہمارا آج کا topic کہ error detection کیا ہوتے ہیں اور اس کی types وہ کتنی طرح کہ error generate ہو سکتے ہیں ہماری data transmission میں تو i hope کہ آپ کو اس topic کی اچھی سمجھ آ گئے ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو like کریں share کریں and subscribe کریں thank you students